بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اپنے لیڈر خان عمران خان کی کال پر یہ جو امپورٹڈ حکومت نے یہ جو آئین کو توڑ رہی ہے ان کو نظر آ رہا ہے کہ جب بھی الیکشن ہوں گے ان کو اپنی ہار نظر آ رہی ہے جس وجہ سے یہ الیکشن نہیں کروانا چاہ رہے اور ہر وہ ہتھکنڈا استعمال کر رہے ہیں کہ وہ یہ بھی نہیں سوچ رہے ہیں کہ آئین کے وجہ سے جو پاکستان چل رہا ہے وہ آئین میں ترامیم کرنے کے لیے بھی تیار ہیں ہمارے لیڈر نے اپنی جو عوام ہے ان کو کال دی تھی کہ آپ نکلیں گلی گلی میں تو یہ تاریخ میں پاکستان کی ستر سالہ چتر سالہ تاریخ میں یہ فرس ٹائم ہو رہا ہے کہ عوام اب باشعور ہو چکی ہے عوام کو پتہ ہے کہ ہمارا جو ملک ہے وہ ایک آئین کے تحت قانون کے تحت چلنا ہے اور یہ ساری عوام پاکستان کی اپنے جو عالی عدلیہ کے چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب کے پیچھے کھری ہے اور ہمیں فخر ہے ہمارے چیف جسٹس پر کہ وہ کسی قسم کا بھی پریشر نہیں لے رہے اور یہ جو ہمارا حلقہ پی پی چالیس ہے یہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے میرٹ کے اوپر بہت ہی اچھا فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے جو لیکل ہمارے جو لیڈر ہے صاحب کا صوبائی وزیر ڈاکٹر تنویر اسلام صاحب ہم عمران خان کے اس فیصلے پر منوان تسلیم کرتے ہیں ہمیں فخر ہے کہ انہوں نے ایسا کینی ڈیٹ چنا ہے کہ جو یہاں پر الیکشن جیتے گا بھی اور باری اکثریت سے جیتے گا اور جو ہمارے یہ جو مخالفین ہیں ان کو اب ان کی نیدیں آرام ہو چکی ہیں وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اب ہمارا جو انام الیکشن نہیں جیت سکتے جس طرح یہ امپورٹڈ حکومت سوچ رہی ہے تو انشاءاللہ جب بھی الیکشن ہوتا ہے چودہ مئی کو ہو یا آئندہ کسی بھی وقت ہو یہ الیکشن پاکستان تحریک انصاف جیتے گی یہ الیکشن داکٹر تنمیر اسلام جیتے گا یہ الیکشن پاکستان کی عوام پاکستان تحریک انصاف جیتے گی بہت شکریہ شکریہ جی جیسا کہ آپ نے سن لیا ان کا میسج بھی ایڈوکیٹ محمد رزوان صاحب کا رفاقت علی گجر صاحب کا ملک محمد ریاض صاحب کا داکٹر تنمیر اسلام کا یہ چمنڈا محاص پر انہوں نے بڑا زبردست میسج دیا ہے کہ ہم اسی طرح ڈٹ جائیں گے جس طرح چمنڈا محاص پر ڈٹے تھے ہمارے مجاہد سپر سینہ تانکر ہم چھے سو ٹینک کو ہم نے پسپا کر دیا تھا اس حملے کو تو یہ تو کچھ بھی نہیں آئین بچاؤ ملک بچاؤ کی ریلی کی قیادت کرتے ہوئے یہ انہوں نے میسج آپ تک پنچا دیا ہے اپنے میزمان زبیرم صدیقی اور مرزا نوید اور خورم شزا کو اجازت دیجئے اور دیتے ریا سے لائی پروگرم اللہ حافظ